کزن کے گھر نائٹم نے اسٹیئر کیا اور کچھ ایک دو سامان چاہیئے تھے بہنبارک کے شوز پرانے والے دیسٹرگ کر رہے تھے انہوں نے چینج کی ہیں اور اب ان کے لیسز سٹائل چینج کریں کے دوسرے جو ٹرائیول میں ہم اپنی آسانی کے لیے کھولنے اور ٹائٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ویسے تو میں نارملی بھی وہی سٹائل پہنتا ہوں لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کون سے اسٹیئر لیسز ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سبھی لیسز کو یا سبھی سراخوں سے لیسز کو ڈھیلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت آسانی سے ڈھیلے بھی ہو جاتے ہیں اور ٹائٹ کرتے ہیں وقت بھی صرف دو ہی پوائنٹس ہوگی اٹھا پڑھتا ہے اور فور ٹائٹ ہو جاتے ہیں ایٹو زیٹ پارٹی پارٹی نکل چکی ہے نیچے میں سب سے لیٹ ہوں میں نے سوچا ہے میں ایک شوٹ لیم اور بیک پہن لیا پیکنگ مکمل چھتری اپنی لے رہی آپ نکلتے ہیں یہ تھا وہ گھر کے ہم نے سٹیک کیا الحمدللہ بہت اچھی نائٹ گوزری اور سب سے بڑا جو بینیفیٹ ہوا ہمیں یہاں پہ سٹیک کرنے کا وہ یہ کہ ہمیں ہماری بیٹریز جو تھی ہماری مطلب اللہ سیسوریز جو تھی وہ فولی طور پہ چارج جو چکی ہیں سب سے اچھا بینیفیٹ ہوا یہاں پہ رکھنے کا آج کی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے تھی پبلش کرنے تھی وہ میں ایڈیٹ کر چک ہوں حسد نے میرا خیالہ کاری لیئے خیالی آپ نکلتے ہیں باقی اپنے نیکس سفر پہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حالاتِ حاضرہ آج کے ہر روز کی طرح لوگ اپنے اپنے کاموں پہ نکلتے ہیں اور ہم نکل پڑے ہیں اپنی نئی منزل کی طرف جو کہ کنفرم نہیں ہے کہ کہاں پہ جا کے رکھیں گے ہم لیکن سفر کا آئیڈیا تھا سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ سے یہ دیکھیں کہاں جا کے ہماری بس ہوتی ہے یہ ایک جیپ کھڑی بھی شوکیا جیپ جیسے کہتے ہیں اور کافی سنبھال کی اس طرف سے یہ نے پلاسٹک شیٹس پر کمر دیا ہے پتہ نہیں ہے بندہ کا خود کہاں ہیں لیکن یہ کہ گاڑی اچھی تھی سیلکورٹ سیٹی سے باہر نکل آئے ہیں سیٹی سے رہی مطلب جو کنجان علاقہ اس سے باہر نکل آئے ہیں اور یہ روڈ ہے جو ہمیں لے کے جائے گا ہماری آج کی ہماری آج کی جسٹی نیشن ہے اور دیکھتے ہیں کہاں تک ساتھ دیتی ہیں ہماری ٹانگیں اور ہمارے پاؤں ہمارا انشاءاللہ باقی امید ہے کہ ہم وہیں جا کے آج کیا جائیں گے دھوپ نکل چکی ہے لیکن ہم اتنا بھی لیٹ نہیں ہیں اپنے سفر کے لیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک مارکیٹس جو ہیں جو ٹھیلے ہیں جو سب سے عموماً زیادہ جلدی کھلتے ہیں وہ سب کے سب بان جائیں کوئی کھڑو کھلے ہیں ابھی تک لیکن ابھی تک باندی لوگ اپنے وہ کیا کہتا ہوں اس پر دوری پہ پہنچے نہیں ہیں آپ اس کی کریکشن کروا رہے ہیں کبھی خادم علی روڈ پہ جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پہ ایک گورنمنٹ سکول ہے اچھا ہے اس کے اوپر دیکھنا کیا لکھا ہو کیا لکھا ہو وہاں پہ لکھا ہو برام دی موڑ برام دی نہیں ہے یہ برام جی ہے برام جی برام جی اپنی مشہوری کے لئے ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی سیمبل ہوتا ہے ہر شعب کی کوئی نہ کوئی سیمبل ہوتے ہیں اور یہ سیمبل تھا ایک پنچے شعب کا گھروں میں اس طرح کے درخت یا گھروں کے باہر اس طرح کے درخت ہیں جیسے آپ کو یہ برام میں نظر آ رہے ہیں سب ہی انسانوں کی جو ہے وہ بہت بڑی خوش ہوتے ہیں لیکن شہری علاقوں میں اس طرح کی چیزوں کو منجھ کرنا آفورڈ کرنا وہ کافی ٹف جاب ہوتی ہے اچھا لگتا ہے اس طرح کا یہ سسٹم واقع میں اور رہے ہیں جبکہ اردگرد کہیں بھی کیا؟ اس نے لکھا ہے گوڑ کی خوش کہیں بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی جیسے کہ یہ اس پورے روڈ پر ایک ہی گھر ایسا تھا دیکھنے میں جس کے اندر بھی اور باہر بھی درخت لائے کے ویسے بڑے خوش باہر بھی اردگرد دیکھتے ہیں تو اس طرح کے ٹاورز اور اس طرح کی کمرشل بیلڈنگز ہی نظر آئیں گی ایسی ٹائپ کی یا اس طرح کی خوبصورت دل سے بنائے گی بیلڈنگ جو ہے وہ ایک ہی چیز سفر پر نکلتے ہو ایک چیز جو سب سے زیادہ اب تک اب ضرب کی ہے مطلب اس ٹریول پر جس طرح کے ہم نکلیں اس پر سیونگز وہ سب سے زیادہ سیونگز آپ کی فائننسلی یعنی پیسے کے نہیں آپ کی انرجی کی آپ کی بجلی کی یعنی آپ کی جو ڈیوائیسی ڈاؤن کی چارج اور آپ کے سیل فونز بغیرہ کی اس کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا چاہیے اور اسی طرح کی ایک سیونگز کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے ایک چھوٹے سی ہوتل کا ناشتے کے لیے بریکپاسس کے لیے پیزن بہت زور لگا رہا تھا لیکن ہم اپنا ٹائم سیف کرنے کے لیے جو ہم ہاں سے ناشتے کے لیے بغیرہ نکالا ہے اور شہروں میں آپ کو بتانا ہے سارا سے بھی تھوڑا لیٹ ہوتا ہے اور ہم بہت زیادہ جلدی نکلیں گے اور اب یہاں پہنچیں تو ایک چھوٹی سی شاپ سے ناشتے کریں ویسے اکثر اس طرح کی شاپ سے ناشتے کا کیا یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی شاپ سے چھوٹے ہوتلوں میں چیز بناتے ہیں اور جلدی ختم ہو جاتے ہیں جبکہ بڑے ہوتلوں میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز کپی بنیا اور کتنی در کیا اور کتنی مقدار میں بنی ہوئی ہے یہاں سے چھوٹے ہوتلوں پہ یہ فائدہ ہو جاتا ہے اسد آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہے ایزت بھی کرتے ہیں سب سے زیادہ مطلب مجھے جو واقعات جو میری لائف میں میرے رہے ہیں وہ یہ کہ چھوٹے ہوتل سے یہاں بجائے 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 جسے بے م coneیاں بجائے بجائے اوہ تکریبہ 80% اندر ہے اور روائے م میں ہے یہاں بہتا ہیں اس کے بعد ہرین لوڈے ہوتلوں میں لے ایسیاں ب 110% جو گھرہ ان کے مسائلہ جات بغیرہ کا اور ان کی جو اپنی لیسیپیز ہوتی ہیں لیکن جو چھوٹے چھوٹے اٹلز ہیں ان کو ٹرائے کرنے کا جو مزا ہے وہ وہاں پہ آپ اچھیو نہیں کر سکتے تو ہم اب تیناشتہ آسر نے تو کر بھی لیے میں بھی ٹائم شیف کرنا ہوں کربانی کے چینمروں کی جو تحقیل آسر جاری ہے کبھی تیزی تھے بہت سے لوگ ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شیف کر رہے ہیں جانبروں کو کافی سارے دہی علاقہ سے گزرنے کے بعد یہ ایک مین شہر ہے کورٹلی لوہارا اس کا نام ہے جس سے تقریبا ہم گزر چکے ہیں اور مزیدار مارکیٹ ہے یہاں پہ مزید کافی بڑی مارکیٹ ہے یہ اسے علیہ میں پیچھے جتنے بھی علاقے گزر رہے ہیں سیلکور گزرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے کسپٹ آئی بھی تھے لیکن یہ بڑا شہر لگ رہا ہے کورٹلی لوہارا اور منزل جو آج ہم نے تیہ کی ہے اپنی اس کے بہت نزدیک بہن چکے ہیں انشاءاللہ یعنی زیادہ سفر کر چکا ہے اور تھوڑا والا باقی ہے مگر یہ زیادہ کارتے کارتے ہمت جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے حیران ہوئی کچھ نہیں آپ جیسا ایک نظر آیا تھا شریف پانی کے حصول کے لیے انسان نے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی نئے سے نئے ترقی لائی ہے اس کے اپنی مشینری میں آج کل کی مشینری سے آپ واقف ہیں لیکن میرے ہوش سنبھالتے ہیں جو سب سے پہلے مطلب جو پرانا ترین نلکہ مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا اس طرح کا ایک نلکہ میرے مامو کو یاد پڑتا تھا آج کافی عرصے بعد دیکھ رہا ہوں میں تو میں نے سمجھا آپ کے ساتھ بھی شیئر پڑتا ہے اور اس طرح کی پرانی چیزیں وہ بہت ہی شازن آدھر ملتی ہیں اتفاق سے لیکن کارامت کافی ہے اور تھکے آرے ہم پہنچتے ہیں ایڈمرالہ سے نکلنے والی ایک نہر کے قریب اور مبارک وہ پیچھے پیدا نہیں کیا فیال سوک رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کریں گے انتظار پہلے سے وہاں پہنچ چکا ہے اور نہر کی جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواں مددار قسم کیا آرہی ہے جہاں ہم سوڑا سب دستائیں گے اور لیے تھے یہ تھوڑے سے مینگوز وہ ہم کھائیں گے جہاں پر جو کرچے تھے ہموں کی بہت خوبصورت یہ کسی نے بیٹھنے کا سپورٹ بنایا ہے کسی کی دکان رہی ہے شاید یہ لیکن آج کھالی ہے Walker ہم یہاں بیٹھیں گے اور انجائی کرے گے اپنے مینگوز پہلی میں پہلی دفعہ میں ہی پانی نہیں تھا پر آئی پر ملتے پانی تجنب بھیnier پید اسے آپ عام دونے جا رہے ہیں لئے عام خاص کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم لیکن ہی پر آئے جائیں گے تو خاص شروع گے پہلی اترا نہیں جا رہا وہ اترہ چا جائے ہیں وہ رستہ ور جا رہا ہے آپ ہی کا پلان تھا پیدل جانے کا میں تو کہہ رہا تھا کہ گاڑی باڑی کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا چلو سی ایسی ایسیہ ڈائلاغ بولی اور سفر کرتے ہوئے خاص طور پر ایسی پیدل لمبا جو سفر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ رکھیں اس طرح شوز جو ہے وہ کھول لیں اور اتار کے بیٹھے تاکہ ایک تو پاؤں کو ہوا لگے تھوڑی سی پاؤں تھنڈے ہو جائیں کیونکہ گرم آئیس سے جو اور کچھ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے پاؤں کافی نرم ہو جاتے ہیں تو چھالے بننے کے زیادہ چانسیز ہوتے ہیں جتنا گرم رہے گا پاؤں یہاں آسر صاحب آم جو ہم لے کر آئے تھو نے گھوٹے دلانے کے لیے پانی میں نہر میں چھوڑا ہے اور ہم اوپر بیٹھے ہیں ٹھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے ہم کفاس کر رہا ہوں میں اور سفر کافی اچھا رہا آج کا کالور پرسو جتنے تکاوٹ نے ہوئی ان دنوں میں سفر بھی کم کیا تھا لیکن تکاوٹ زیادہ ہوئی تھی آج کافی زیادہ سفر کیا لیکن اس طرح سے تکاوٹ پیل نہیں ہوئی کیونکہ پوڑی سی عادت ہو گئی ہے نا ٹریول کی اور ویسے بھی آج اسد جو ہے وہ وہ کافی فاصلے پہ چار رہا تھا ہم سے تو اس وجہ سے ڈسٹربنس نے بھی کچھ کی سام کی اینا سفر باقی ذرا مجھے ڈسٹربنس نہیں سکونس ہی ہے ذرا مجھے ڈسٹربنس نہیں بالکل سکونس ہی ہے بڑا مضا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسٹرکشن جس جگہ پہ ہم بیٹھے میں اسد کا چھاتا اور حواد یہاں پہ نہر کی طرف سینے والی لگ رہی ہے اس کی فیلنگز نہیں بتا سکتے آپ کو اس کی فیلنگز بتا سکتے ہیں مگر فیلنگ دکھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ٹھنڈی ہے محسوس ہو رہی ہے کہ ٹھنڈی ہے یہ ٹھنڈی ہے مگر ٹھنڈ آپ کو دکھا نہیں سکتے مگر اس ٹھنڈ کا اور دوسری ٹھنڈ کا جو فرق ہوتا ہے وہ پوچھے با امبارک سے بہت کے مجھے بہت خاند کے لئے بہت کھے ہو وہ ٹھنڈ بہت کھے ٹھنڈ پہنا لیا ہے وہ ٹھنڈ کو ٹھنڈا کرنا لیا ہے ٹھنڈ یہ اس چیز کے وضاحت کرنا جو ہے وہ ٹھوڑا دیپیکلٹ ہوتا ہے اور اسی دیپیکلٹی کی بات کرنا جو اثر ہو سکتا ہے اثر کیا پاس الفاظ کافی زیادہ ہوتے ہیں اثر سے پوچھیں اثر 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 کریں کیا؟ فیلنگز کو یہاں کی فیلنگز ہیں کہ دل کر رہے ہیں بندے نے سیمنگ ڈریس پہنا اور جمپ لگائی یہاں سے وہ وہاں سے نکلے آپ تو دل ایسا چاہ رہے ہیں میری فیلنگز یہ مجھے کہہ رہی ہیں فیل ہو گیا اثر بھی ٹھیکس رہے ہیں اسلام علیکم یہ چھتا ہے یہ آپ پیناہ ہے جاہاں جاہاں ماشاءاللہ جاہاں کیوں آپ پینڈا ہوں ہرنا ہرنا بھائی بیسے لے گئے ہوتے ہیں آگے کھیتوں میں تو کافی تھکے ہیں کافی تھکے ہیں موسم 10 محکم ہے کہ پڑھا کریں آگے پڑھا کریں آج موسم ہی کال کی نظر تھوڑا کام گرم ہے کال کافی زیادہ گرمی جی روز لے کے جان دو جانور ہے درنوپنے ماشار ماشارا سونی ہے مجھے ساری ہے دو دن یہ ہے چار پنج ہے تو بھائی سب نے بینسوں کی ٹھنڈ کا انتظام کر لیا خود انتظار کر رہے ہیں وہ نکلیں گی بار سے پھر گر کو چل کے نائے کیوں نہیں نہر کا پانی دیکھ کے نہانے کو دل تو جاتا ہے لیکن اتنے ایکسپرٹ تراک نہیں ہے کہ اس میں چھلانگ لگا سکیں اس لئے باہر سے نظاری لیتے ہیں آج کے سفر میں ہم دوسری جگہ پہ جو ہمارا سٹری تھا وہاں مجھے یاد آیا کہ میں جو ایڈٹ کر رہا تھا جو میں نے فبلش کرنی تھی اس میں سے ایک کلپ مسنگ تھا اور وہ کلپ ایڈٹ کرنے کے لئے جہاں میں روکا ہوں ایک کار کھانے میں اور لوگ فیکٹری ہے اور ان سے پوچھنے پہ مجھے انہوں نے کسی کس کی کوئی مطلب امکار نہیں ہے ان کے طرح سے اور انہوں نے مجھے پوری جادت دے دی کہ آپ جو اپنا کام کر لیں توکر یہ مضیم جاتا ہے اور انہوں نے کسی 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 ممانت بھی نہیں الحمدللہ بہت اچھے اخلاق کے لوگ ہیں اور میرا کام میرا کام جو ہے یہ میرا موقع اوکر بھر جن اس وجہ سے آواز میں دیسٹورشن ہو سکتی ہے اور الحمدللہ میرا کام ہو گیا اور اب جاتے جاتے ان کا شکریہ ادا کرتے جنے جن کی اجازت سے ہمیں مطلب توصل سے یہ ملا موقع اوکے بھائی جن بہت شکریہ اسلام علیکم یہ فیکٹوری اور یہاں پہ کام کر رہے تھے یہاں پہ ہی ارنر ٹائپ بھی ہے شاید یا ٹھیکے دار ہے مگر یہ کہ ہمیں ان کی سہولت سے فائدہ مل گیا اور ہم اپنے جو کلپ مس ہوا تھا اسے ایجٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نکلتے ہیں اپنے اگلی مندل کی طرف اسد اور بھائی مبارے کبھی تک وہیں بیٹھے ہیں اور